اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے رہیں خوش رہیں صحت مند رہیں آپ بھی سب کے لئے دعا کریں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہ خستا ماوہ گجیا جو کی بہت ہی اچھی اور بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم ڈرائی فروٹ کو فرائے کر لیں گے تھوڑا سا براؤن کر لیں گے تو آپ اس میں کوئی بھی ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں ہم نے اس میں کاجو لیا ہے بادام لیا ہے اور چیرونجی لیا ہے تو سب کو ایک ایک کر کے ہی فرائے کرنا ہے کیونکہ کوئی کاجو وغیرہ جیسے جلدی فرائے ہو جاتے ہیں اور بادام کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے فرائے ہونے میں تو جلنے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے ایک ایک کر کے سب کو فرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک ایک کر کے سب کو فرائے کر لیا ہے پھر کڑاہی کو تھوڑا سا ٹیشو پیپر سے ساف کر لیں گے اور اس کے بعد یہ ہم نے قریب دو سو گرام کے قریب ماوہ لیا ہے اور اسے بھی اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے ماوے کو تھوڑا سا ماوہ اچھے سے بھون جائے گا یہ دیکھیں بھون گیا ہے تو اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم لے لیں گے تھوڑا سا میدہ دو کپ میدہ لیا ہے ہم نے اور اسے اچھے سے چھان لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑی سی بیچ میں جگہ بنا کر ہم اس میں ڈالیں گے آئل ہم نے ریفائنڈ آئل ڈالا ہے آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں تو اب اسے اچھے سے مسلنا ہے پورے آٹے میں یہ ریفائنڈ آئل جو ہے وہ اچھے سے مل جانا چاہیے اس طرح ہاتھوں سے خوب مسل مسل کر ہمیں پورے آٹے میں ملا دینا ہے اسی سے ہماری گجیاں بہت ہی خستہ بنے گی اور ایک اس سے بنے گی اور ایک آٹہ ہمیں بہت ہی اچھا لگانا ہے بہت ہی کڑا ڈو لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لٹو بن جائے بس سمجھے کہ موین ہمارا ایک دم صحیح ہے جو ہم نے ڈالا ہے اب بہت ہی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے کیونکہ زیادہ پانی ہو جائے گا تو آٹہ گیلا ہو جائے گا جس سے ہماری گجیاں بلکل بھی خستہ نہیں بنے گی اور تیل میں اس کے کھل جانے کا بھی ڈر رہتا ہے تو یہ دیکھیں آٹہ ہم نے بہت ہی ٹائٹ ڈو لگا لیا ہے تو اب اسے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے بعد جب ہم اسے پھر سے گون دیں گے تو یہ اپنے آپ ہی چکنا ہو جائے گا تو اب ہم اسے ایسے ہی لگا کر ڈھک کر رکھ دیں گے اور اب ہم جو ماوہ ہم نے بھون لیا تھا وہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اس میں جو ڈرائی فروٹ ہم نے تل کر رکھے ہیں وہ سب اس میں ملا لیں گے یہ کے کر کے اس میں سارے ڈرائی فروٹ ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم یہ تھوڑا سا ناریل کا جو لچھے والا ناریل ہوتا ہے یہ ڈالا ہے اس کا بھی ٹیسٹ اس میں اچھا لگتا ہے ویسے تو ڈرائی فروٹ اپنے حساب سے جسے جو کھانے ہوں وہ ڈال سکتے ہیں تو ہم نے اس میں لیا ہے چار سے پانچ چمچ چینی جو ہم نے پیس لیا تھا میٹھا بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو اب یہ آٹا ہمارا پندرہ سے بیس منٹ تک ریسٹ دے دیا ہے اور یہ دیکھیں اسے ہم نے تھوڑا سا ہی گوندھا ہے اور یہ ایک دم چکنا ہو گیا ہے تو اب اس کی جو ہے ہم پیڑے بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے سے جیسے ہم پوریاں بیلتے ہیں یہ اس طریقے سے کٹ کر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے بہت بڑی نہیں بنانی ہے بہت ہی موٹی پوری ہمیں نہیں بیلنی ہے سائز تو آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں جس کو جتنا پڑا سائز رکھنا ہو لیکن گوجیاں عمومن اتنی ہی بڑی اچھی لگتی ہیں تو یہ مولڈ سے بنانے سے گوجیاں بہت ہی اچھی اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہیں اچھی کا مطلب یہ کی کھلتی نہیں ہے تیل میں بلکل بھی بہت اچھے سے سیل ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھئے اس طرح سے بیچ میں ہم ماوے کو رکھ دیں گے اور اس کے بعد میں اس کے چاروں طرف پانی لگا کر اسے ہم اس طرح سے مولڈ دیں گے اسے اس طرح سے بند کریں گے تو اچھے سے دبائیں گے جب تو یہ آٹا اپنے آپ سے الگ ہو جاتا ہے اور گوجیاں بہت ہی بڑی سیل ہو جاتی ہے اچھا جس کے پاس مولڈ نہیں ہے وہ بھی بنانا چاہیں اس کے لئے بھی میں نے دو طریقے بتائے ہیں یہ دیکھیں یہ گوجیاں میری مولڈ سے تیار ہوئی ہے اور یہ ہم بنانے جا رہے ہیں ہاتھ سے ہی تو اسے بھی ہم اسی طرح بیچ میں تھوڑا سا ماوہ رکھ دیں گے اور چاروں طرف سے پانی لگا دیں گے اس میں سب طرف اور اس کو بھی اسی طرح سے ہم فولڈ کر دیں گے اور ہاتھوں سے ہی اسے ہم اچھے سے سیل کریں گے تاکہ یہ کھلنے نہ پائیں اور اس کے بعد میں کٹے والا ایک چمچ لیں گے اور اسے تھوڑا سا پانی میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد میں اس کو چاروں طرف سے اس کو پورے جتنا بھی ہمارا یہ گوجیاں کا حصہ ہے اسے سیل کر دیں گے تو یہ دیکھیں اسے ایک چھوڑا سا ڈیزائن بھی بن جاتا ہے اور سیل بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ مولڈ نہیں ہے بنانے کے لئے گوجیاں والا تو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یہ تیسرا طریقہ ہے یہ ہلوائی سٹائل طریقہ ہے اسے بھی اسی طرح سے ہم سیل کریں گے ہاتھوں سے اور اس کے بعد میں ہم اسے جیسے ہلوائی سے پورڈ کرتے ہیں اس طرح سے پورڈ کر دیں گے لیکن پہلے اچھے سے اس طرح ہمیں اسے سیل کر لینا ہے نہیں تو گوجیاں ہماری تیل میں ڈالتے ہی پھٹ جائے گی اور کھل جائے گی کنارے سے اور سارا ماوہ باہر آ جائے گا اور وہ تیل کو بھی خراب کر دے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے کنارے سے ہم پکڑ کر تھوڑا تھوڑا سا حصہ واپس اسے میں مورتے جائیں گے تو یہ گوجیاں ہمارا ڈیزائن تیار ہو جائے گا یہ بلکل ہلوائی سٹائل گوجیاں یہ بن کر تیار ہوگی یہ دیکھیں بڑھیا سا ڈیزائن بن گیا ہے لیکن اس سے بہت ہی جلدی اور بہت ہی آسانی سے فٹا فٹ دھیرو موجیاں ایک ساتھ بن سکتی ہیں ہاتھوں سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے یہ دیکھیں ایسے اس میں ماوہ بھر دیا اور ایسے دبایا اور یہ آٹا سیل کر کے یہ آٹے کو چھوڑ دیتی ہے اور یہ دیکھیں آٹا ہمارا ایک دم الگ ہو گیا تو اس طرح سے ہم نے بنا کر ساری گوجیاں تیار کر لی ہیں بھر کر اور اب ہم اسے فرائے کرنے کی طرح چلتے ہیں تو تیل کو ہم نے پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رہ دیا تھا اور ٹمپریچر کو ہمیں بہت ہی ہائی نہیں کرنا ہے بہت ہی میڈیم ایک دم لو میں ہمیں اسے فرائے کرنا ہے تاکہ گوجیاں ہماری بہت ہی خستا بنیں گی اگر ہم تیز آنچ پر اسے فرائے کریں گے تو یہ بہت جلدی سے یہ کور اس کا براؤن ہو جائے گا اور یہ اندر سے خستا نہیں ہوں گی تو پلیم کو لو ہی رکھنا ہے اور لو پلیم پر ہی اسے ہمیں فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں بڑیا سی گوجیاں ہماری فرائے ہو رہی ہیں یہ دیکھیں گوجیاں ہماری فرائے ہو گئی ہیں تو اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور بہت ہی خستا اور بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوئی ہیں ایک بھی گوجیاں ہماری فٹی نہیں ہے تیل بھی ہمارا بلکل خراب نہیں ہوا ہے تو آپ بھی اسی طرح بنائیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا تیوہاروں میں رمضان میں افتاری میں اسے آپ بنائیے اور سب کو کلائیے اور یہ دیکھیں بڑیا سی گوجیاں ہماری تیار ہو گئی ہیں اور ہم آپ کو اسے ایک توڑ کر بھی دکھاتے ہیں یہ بہت ہی خستا بنی ہے یہ دیکھیں بڑیا سی خستا گوجیاں ہماری اندر سے بلکل سوفٹ ہیں اور اوپر سے جو ہے بلکل خستا ہے تو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی